اسلام علیکم ہم نے عورت مارچ کور کیا انس نے بھی اور میں نے بھی بہت سارے اور ریپورٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں عورت مارچ میں انس نے کیا کچھ اوبزرف کیا پہلے اس کی جوانی جانتے ہیں پھر میں اپنا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھنے کی کوش کروں گا انس آگے آئیں تھوڑا سا کیا دیکھایا جا آپ نے پچھلے سال کی نسبت کس سال کونٹی خاص تبدیلی آپ کو نظر آئی کوئی چیز اچھی آپ کو نظر آئی کوئی چیز بری آپ کو نظر آئی جو بھی آپ کا خیال نہ ہوئی میں آپ کو کہتا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے ہنڈا پچھ سے انکام ہوئی ہے جب پچھلے سالے مندر اس کے کور کیا تھا تو لوگ بہت زیادہ تھے اس کا خاصہ لوگ کم ہوئے ہیں اس کا مطلب خلیل اور ایمان کمر صاحب کو جو نعرہ تھا وہ کامیاب ہوا اور یہ لوگ آج نکام ہوئے ہیں اگر یہ اتنے ہی لائل ہوتے ایک بھی کوئی بندہ یہاں پہ کوئی رکشے پہ نہیں آیا تمام کے تمام پرادو پہ لوگ آئے ہیں گاڑیوں پہ لوگ آئے ہیں اور کوک کی بات کر رہے ہیں بھائی ان کو کون سے کوکا ہے یہ تو یہ گاڑ سے نکلتے ہیں یہ ایک دن یہ گاڑ سے نکلتے ہیں وہ آٹھ مارچ ہوتا ہے اور یہ اس بنیاد کے اوپر نکلتے ہیں کہ ان کی گاڑی لگے یہ بندن نہیں ہے سامنے گا یہ تنظیمیں ہیں انجیوز ان کو سپورٹ کرتی ہیں یہ ایک دن آتے ہیں کشمیر دے پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا اگر خواتین کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا اس دن یہ بائی نہیں نکلیں گی خواتین کے ساتھ ریپ ہو گئے آج تو یہ کہہ رہی ہیں ریپ 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 یہ صرف آٹھ مارچ کو ہوتی ہیں باتیں بھائی آٹھ مارچ کے علاوہ یہ گھر میں سکون سے بیٹھتی ہیں یہ پارٹی کرتی ہیں ان کو کیا لگے بھائی یہ تو یہ چاہتی ہے کہ میں رات کو گھر آؤں میرا اسپرن میرے سے نہ پوچھے میری ماں میرا بھائی میرا کوئی بڑا میرے سے نہ پوچھے کہ رات کو کس کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی رات کو کہاں گا رہی ہے تو اگر یہ چاہتی ہے تو جور جاتے ہیں آپ سے یہ بتائیں مجھے عورت مارچ میں خواجہ سراو کا کیا تھا ان کو کیوں بنایا جاتا تھا خواجہ سرا جو این کے ساتھ میری بات نہیں لیکن خواجہ سرا جن لوگوں کے سن انٹرمو دیا ہیں ان کا ویجن بلکل کلیر تھا وہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ بلکل کہہ رہے تھے کہ ان صاحب کے ساتھ چلیں لیکن وہ جوری abruptly پاکستان کو نہیں کر رہے تھے ilsہم تو آپ کیسٹان HOPE پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں انہوں نے خوش سونے ای SUV میں نے سونے ہیں میں آپ کو انٹریو یہاں لیکنک پر بگوں گا آپ انٹریو میں دیکھنا ہے شورٹ سے لگا لیجئے لیکن پاس سٹائک کا آگی تو یہ ساری باتیں ہیں ان کا انس کا ویو دے لیا میں اپنا ویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پچھلے سال کے نزبت اس سال عوام تھوڑی سی تعداد میں کم تھی بیس پیسد کیا سکتے ہیں دیس پیسد کیا سکتے ہیں دس پیسد آپ کم کیا سکتے ہیں نارے ریاست مخالص یہ لوگ کہہ رہے کے لگائے گئے ہیں سنا ہو گئے انہوں نے لیکن میں نے نہیں سنا بیانر پچھلے سال کے نزبت کچھ بہتری آئی ہے اثر پڑا ہے پچھلے سال جو ان کے اوپر ایک قسم کا اتراف کیا گیا سوشل میڈیا پر تو ان بیانر میں ابھی کسی قسم کی کوئی کمی ضرور آئی تھی میرا جسم میری مرضی کے بیانر سے ضرور تھے میں نے آپ کو دکھائے گی ہے لیکن کھل کے جو پچھلے سال لکھا ہوتا لوگ بیٹھ گئی ایسے تو ویسے کھانا خود گرم کرلو جو کہ ایک نونسنس سا جملہ ہے کہ کھانا خود گرم کرلو what is this کھانا کوئی بھی گرم کر سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں یہ جلے پہ رکھا آور میں رکھا گرم ہو گیا ایٹ ٹاک ہے پولیس کے بہت دباردست سکیورٹی یہاں پر دی اور اس کے علاوہ پرفومنسز ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایریا ٹوٹل کتنا ہے اگر آپ پیدل چلے تو ٹوٹل تھرٹی سیکنڈ میں تھرٹی سیکنڈ میں آپ اس جنود کو کر دیں گے یہ چوڑی سڑک ہے سڑک کی چڑھائی تقریباً ہو سکتی ہے لگ بگ تیس سے چاریس پوٹ ان کی چڑھائی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میڈیا کے لوگ بہت زیادہ تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ عام آدمی بھی اب میڈیا والا بن گیا جس کے پاس موبائل ہے اس نے بات یوں پکڑا اور چلانا شروع کر دی اور ویڈیو بنانا شروع کر دی اس وجہ سے یہاں پتوڑ سے معاملات اوپر نیچے رہے ہیں البتہ بہت سارے مطالبات ان کے جائز بھی تھا بہت ساروں کے ساتھ آپ سلاف کر سکتے ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مارک اگر ہونا چاہیے تیار خواتین کے صحت کے حقوق کے لئے ہونا چاہیے خواتین کے تعلیم کے حقوق کے لئے ہونا چاہیے خواتین کے لئے اداروں کے اندر جو حراسہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے سپیشل سیلز بننے چاہیے بولیس ٹیشن کے اندر خواتین کے لئے الگ رومز ہونے چاہیے الگ انتظامیاں الگ آفیسرز ہونے چاہیے یہ میرے مطالبات ہیں خواتین اگر پریکنٹ ہے تو ان کو آپ ایک ماہ کی چھٹی دے دے اگر وہ کئی پہ نوکری کرتی ہے جوب کرتی ہے کیونکہ اس کو آرام کی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان اس کے لئے وظیفہ مقرر کرے اس کا ادارہ اس کو سیلری دے بجائے سے کہ ہم لوگ سیلری دے نہ دے لیکن ان کو ان کی نوکریہ سے ہم لوگ نکال دیتے ہیں جس چیز کی میں مضمت کرتا ہوں پھر سے کہوں گا کہ پچھلے سال کے نزبت کراؤڈ کم تھا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے ایک تو آج ورکنگ ڈے تھا منڈے کو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے کہ اس طرف سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہاں سے خواتین ابھی بھی مارچ کو جوائن کرنے کے لئے آ رہے ہیں البتہ پچھلے سال کے نزبت رش اس صفحہ کم ہے بینرز کا بھی اثر پڑا ہے خلیل الرحمن کمر کے اوپر کھل کر یا پہ تنقید کی گئی ان کے اوپر نعرے بازی کی گئی ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور اس کے علاوہ کچھ پریزنٹیشنز جا دی گی ڈرامے کریکٹرز وغیرہ تھے جو آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے خواتین کے حقوق پر ڈھاکا ڈالا جاتا ہے کس طرح سے ریپ کیا جاتا ہے سارے مسئلہ مسائل انہوں نے سامنے رکھ دیئے ہیں دیکھیں ایک دن کا مارچ ہے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا حکومتوں کو چاہیے ریاست کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایسے قوانین بنائیں کہ یہ آگے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے باہر آئے کہ فینکیو آپ لوگوں نے ہمیں یہ یہ حقوق فرام کر دیئے پچھلے سال ہم نے ایسا مارچ کیا تھا آپ کی جو بھی اپنی رائے ہو اس مارچ سے متعلق ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ کا کومنٹ بلکل ڈریٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر آپ کوئی گالی دیں گے تو آپ کا کومنٹ آرٹومیٹکلی یوٹیوب ہی ڈریٹ کر دے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ باہت ڈریٹ کر دے گا موسیقی موسیقی موسیقی